جب تک آپ اپنے والدین اور اپنے پروفیشنلز کی سنسیریٹی پہ شک کرتے ہیں تب تک آپ ان سے بینیفٹ کیسے کر سکتے ہیں یعنی جس پہ آپ شک کرتے ہیں اس سے آپ ایڈوائیس کیسے لے سکتے ہیں آپ ایڈوائیس صرف اس سے لے سکتے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ وہ آپ کے ساتھ سنسیر ہے ایڈوائیس تو آپ کسی سے ایڈوائیس نہیں لینا چاہیں گے جس کے سنسیریٹی پہ ہی آپ کو شک ہو اگر کوئی پیشنٹ کہتا ہے کہ میں آپ کے میمان کے طور پر آکے کوئی رہنا چاہتا ہوں دو چاہ دن تو وہ میمان کے طور پر آکے رہ سکتا ہے ایسی گنجائش موجود ہے کہ اگر گھر میں دل نہیں لگ رہا بوریت ہو رہی ہے یا نشے کی طرف جاتا ہے دھیان تو ایک کہتا ہے کہ جی مجھے آپ علاج میں تو نہیں پر اپنے میمان کے طور پر اسی ڈسپلن کے اندر چند دن رکھ لیں جتنے کے میں رہنا چاہتا ہوں تو میں کہتا ہوں بسم اللہ آپ آئیے رہیے اور کوئی بات نہیں آپ دو چار دن پانچ دن جیسے رشتہ داروں کے گھر جا کے رہتے ہیں تو آپ ویلنگ ویز میں بھی آکے رہ سکتا ہے ان کے اٹینڈنس کے لیے بھی ہے کہ اگر آپ کو آپ کا پیشنٹ ہمارے ہاں داخل ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ویلنگ ویز میں آکے رہیں اور ہمارے پاس گنجائش بھی موجود ہو کیونکہ ہمارے پاس دو چار پانچ کمروں کی گنجائش موجود ہے فیملیز کے لیے تو فرسٹ کم فرس سرٹ کے طور پر اگر ہمارے پاس کوئی آکے رہنا چاہتا ہے تو جو دال دلیا ہے ہم آذر کریں گے کیونکہ جب کوئی فیملی یہاں ویلنگ ویز میں آکے رہتی ہے تو اس کی لرننگ ٹین فولڈ ہو جاتی ہے ٹین فولڈز دس گناہ ہو جاتی ہے کیونکہ آکے تو چلے جانا یہ ایک اور بات ہے اور کسی جگہ رہنا دے ان انڈ ڈے آؤٹ اس سے آپ کو پتا چلتا ہے اصل حقیقتوں کا جسے ہم کہتے ہیں آنسٹی اینڈ ٹرانسپرینسی مجھے کوئی دو گھنٹے پہلے دبائی سے ٹیلی فون آیا کہ کوئی فیملی ہے دبائی کی جنہوں نے اپنے پیشنٹ کو راولپنڈی میں کسی جگہ داہل کر آیا تھا اور وہ وہاں سو دن رہا اور اس کے گھر والوں کی دو دفعہ صرف پانچ منٹ کے لیے ٹیلی فون پہ بات کرائی گئی اور ان فیملیز کو کوئی پتا نہیں کہ نشے کی بیماری کیا ہوتی ہے یا علاج کیا ہوتا ہے تو اتفاق سے انہوں نے ہماری کوئی ویڈیوز دیکھ لیں تو انہوں نے مجھے کال کی کہ کل اس کی وہاں سے چھٹی ہو رہی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں باقی کا کام سکائپ پہ آؤٹ ڈور کے طور پر فیملی کو بھی سکھائیں اور ہمارے پیشنٹ کو بھی سکھائیں تو میں نے اپنے ایک پروفیشنل کی طرف ان کو ریفر کر دیا کراچی میں ندیم اقبال ہیں تو میں نے کہا کہ وہ آپ کا یہ کام کر دیں گے کہ آپ دبائی میں سارا خاندان سکائپ پہ بیٹھ کے ان سے ڈیلی سیشن لیں تو لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پانچ منٹ کی دو ٹیلی فونک گفتگو یا تین مہینے کے علاج میں تین دفعہ مریض سے پانچ منٹ کے لیے ملنا یہ کار آمد نہیں ہے یہاں پہ ہم آپ کو روزانہ اکٹھے بیٹھ کے باتچیت کا موقع دیتے ہیں جس میں سوال ہوتے ہیں جواب ہوتے ہیں آہستہ آہستہ شک دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیکن جب کوئی فیملی ہمارے پاس رہتی ہے ان پرسن تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ ہمارے پاس پانیسٹی اور ٹرانسپرینسی کے دو پہلوں ہیں جن پہ ہم کام کرتے ہیں جب ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی تھا ہم کہتے ہیں ہاں یہ غلطی ہے اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے تو آپ اسے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے آہستہ آہستہ چیزوں کا پتہ چلتا جاتا ہے آہ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اب کراچی میں جو سمندر کے کنارے پروجیکٹ بن رہا ہے اس کے اندر ان بیلٹ یہ چیز ہے کہ جو پیشنٹس وہاں رہیں گے اسی چار دیواری میں الگ سے ہٹس بنائی ہیں کہ جس میں فیملی میمبرز بھی آکے پانچ سات دن رہیں گے پھر چلے جائیں گے پھر پانچ سات دن رہیں گے آئیں گے پھر چلے جائیں گے سمندر کے کنارے ہیں اور کراچی سے بھی وہ تھرٹی کلومیٹرز دور ہے اور اگر ہیدر آباز سے پیشنٹ ہو یا لڑکانے سے پیشنٹ ہو تو اور بھی اچھا ہے کراچی والے بھی آکے وہاں ہٹس میں رہیں سمندر کو بھی انجوائے کریں وہاں ہوتل بھی ہے جہاں وہ کھانا شانا بھی کھائیں اور ان کا پیشنٹ بھی ہے جس کے ساتھ اردگرد پھیرے لیتے رہیں وہ یہ گھر والوں کو بہت اچھا لگتا ہے اپنے مریض کے اردگرد پھیرے لینا نیا مارڈل جو اسلام آباد میں ہے اس میں بھی یہ چیز شامل ہے اگرچہ اس میں بلڈنگ کا وہ والا حصہ جس میں فیملیز نے رہنا ہے وہ بھی زیر تعمیر ہے اور وہ والا حصہ جس میں پیشنٹس رہتے ہیں وہ موجود ہے تو ان فیکٹ ہمارے مریضوں کی بڑی تمنہ ہے کہ جب ہمیں انڈور کیا جاتا ہے تو ہمارے والدین کو بھی انڈور کیا جاتا ہے تو ہم اپنے مریضوں کی یہ تمنہ پوری کرنا چاہتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تمنہ بری نہیں ہے اگرچہ مریضوں کی نیت بری ہوتی ہے ان کی نیت ہوتی ہے کہ ہمارے ماں باپ کو کوئی خجل کیا جائے لیکن ان فیکٹ یہ ان کے ماں باپ کے لیے ایک توفہ ہے کیونکہ ماں باپ یا فیملی میمبرز کوٹ اپنڈنس میں مبتلا ہوتے ہیں روگ میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان کے روگ کا کچھ نہیں کیا جاتا میں آپ کو بتاؤں کہ جو سیکیٹرک علنیسز ہیں یہ بھی کنٹیجیس ہوتی ہیں یہ ایک بندے کو بیماری ہوتی ہے تو دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے اور جس کو بیماری ہوتی ہے اس کو تو علاج کبھی کبھی مل جاتا ہے لیکن جو دوسرا بندہ ہوتا ہے اس کو علاج نہیں ملتا عام طور پر اور کئی بچے ہیں منٹلی ریٹارڈڈ ہوتے ہیں ان کے علاج معالجے کی والدین کوشش کرتے ہیں آٹیزم کا شکار ہوتے ہیں یا کوئی اور انگزائیٹی ڈیس آرڈر ہوتا ہے یا او ایس ڈی ہوتی ہے او سی ڈی ہوتی ہے تو یہ جو بیماریاں ہیں سیکیٹرک یہ دوسرے فیملی ممبرز کو بھی بہت تکلیف ہوتی ہیں لیکن عام طور پر ان کے علاج معالجے کیلئے یا ان کے دلاثے کیلئے کچھ نہیں کیا جاتا میرے پاس عام طور پر جو لوگ بھی آتے ہیں تو میں ان سے تازیت کا اظہار ضرور کرتا ہوں اسے تازیت کہتے ہیں تازیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فوت ہونے پر پرسہ دینا لیکن چونکہ ہم پرسہ فوت ہونے پر ہی دیتے ہیں اس لئے تازیت کا لفظ اس کے لئے استعمال ہوتا ہے تازیت کا مطلب ہوتا ہے عذیت کو کم کرنا تازیت کا مطلب ہے عذیت کو کم کرنا کسی کی عذیت کو کم کرنا کہتے ہیں تازیت کر رہے ہیں لیکن اگر کوئی چیز مستعمل نہیں ہے معاشرے میں تو ہمیں وہ الفاظ استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے اگر معاشرے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تازیت کا مطلب کیا ہے اور ہم کسی کے گھر جا کے ڈکیتی ہوئی ہے اور ان کو کہتے ہیں کہ ہم تازیت کرنے آئے ہیں تو ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن اگر کسی کے گھر میں کوئی مسئلہ ہوا ہے بہت ایسے گھر ہوتے ہیں جن کے اندر سیکیٹرک کلنیسز کے مسئلے ہوتے ہیں اور وہ بہت ہی عذیت میں ہوتے ہیں اور پہلی دفعہ جب ہم ان کو ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کیا کریں یہ تو ساری فیملی بہت بری طرح متاثر ہوئی ہوئی ہے لیکن پھر ہم کام شروع کر سکتے ہیں یہاں سے کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ آپ ایک تکلیف تے صورتحال سے دوچار ہیں اور اس پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اپنے جذبات شیئر کرتا ہوں اور کچھ صورتحال کو بہتر جو بنایا جا سکتا ہے پھر آپ اس کا ذکر کرتے ہیں اور یہ ضروری ہے کہ ہر پیشنٹ کے ساتھ ڈاکٹر دنیا میں رواج بدل رہا ہے امریکہ میں رواج بدل رہا ہے ڈاکٹر ہمیشہ مریض کو جا کے سوری کہتا ہے جب ٹیکہ لگاتا ہے تو ٹیکہ لگانے کے بعد کہتا ہے ہم سوری میں نے آپ کو تکلیف دی آپریشن کرنے کے بعد اگلے دن سوری جا کے کہتا ہے کہ سوری آپ بہت تکلیف میں ہیں کل میں نے آپ کو آپریشن کیا تو آج آپ کو بہت درد ہو رہی ہے تو ہم سوری اسی طرح جب بھی کوئی ڈاکٹر امریکہ میں اب جو نیا ڈاکٹر ہے جو نیا ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی پیشنٹ آتا ہے اور کہتا ہے کہ جی مجھے بخار ہے ایک سو چار سو تو کہتا ہم سوری آپ کو بخار ہے مجھے سن کے افسوس ہوا تو اچھا کیا بات ہے کیسے بخار ہے تو پھر وہ بات کو ادھر لے کے جاتا ہے آپ اس طرح نہیں کرتے کسی کے ساتھ کہ جیسے آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ایک ڈاکٹر کے بعد جاتا ہے گو بنا پیڑ دنے ڈاکٹر صاحب بڑی درد ہو رہی ہے اور ڈاکٹر ایسے بیہیو کرے جیسے مہنو کی تینوں ہو رہی ہے نا عملی طور پر تو یہی ہے نا عملی طور پر تو ایسے ہے نا کہ ڈاکٹر بیٹھا ہوئے ہے مریض آ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے جی منو ایک سو بخار چار بخار ہے کوئی کہندہ جی منو اے ہو رہا ہے کوئی کہندہ منو اے ہو رہا ہے اور ڈاکٹر اس کو ایسے ڈسپنس کر رہا ہوتا ہے چیزیں جیسے کہ کوئی جنرل سٹور پر ایک بندہ آکے کہتا ہے کہ جی مجھے یہ چیز چاہیے مجھے فرانچیز چاہیے تو مجھے یہ دیتے ہیں میرے خیال میں جب آپ ڈاکٹر کے طور پر بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ اس بات پہ اپنی ایمپیتھی شو کر سکتے ہیں کہ جو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے مجھے پتا ہے اس تکلیف کو ڈاکٹر وربلائز کر سکتا ہے اچھا لگتا ہے بہت تکلیف ہو رہی ہے آپ کو اچھا بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ اس تکلیف میں مبتلا ہیں تو یہ تازیت ہے اگلے بندے کی عذیت کم کرنے لیکن اگر مجھے بتائیے کہ اگر کوئی ڈاکٹر آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کو پیٹ میں درد ہو رہی ہے اور اس کو بیچ میں کال آتی ہے اور وہ تیلیفون پہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے کسی دوست سے ہستے ہستے تو آپ کو کیسا لگے گا تو اس کا مطلب یہ حسب تعلوں میں ایمرجنسی میں ہسنا منا ہوتا ہے ڈاکٹر کا نرس کا ہسنا منا ہوتا ہے لیکن کئی دفعہ لوگ ہستے آپ سمجھ گئے کہ تھوڑا سا ڈاکٹر کو موڈ بنا لینا چاہیے ویسا جو کہ محول کے مطابق کو اس کو ہم اپنے زبان میں کنگروانس کہتے ہیں کنگروانس کنگروانس کہ محول کے مطابق جیسے آپ کسی کے گھر جاتے ہیں جہاں آپ سو گئے میت ہے تو آپ جاتے ہیں تو آپ ان کے گھر کے آگے جب گاڑی پارک کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنا پہلے موڈ بناتے ہیں بناتے ہیں نا موڈ اور آپ چلے جاتے ہیں اندر جا کے پھر کہتے ہیں آپ بہت افسوس ہوا اور وہ کہتے ہیں ہاں جی بس اللہ کا حکم ہے ہستے ہستے تو نہیں نہ جائیں گے آپ اور پھر وہاں سے آپ اٹھ کے چلے جاتے ہیں اپنی گاڑی میں اور ایک کلومیٹر آگے چلے جاتے ہیں تو پھر آپ اپنی نارمل زندگی میں چلے جاتے ہیں دیکھیں یہ اس کو ریچولز کہتے ہیں دنیا داری کہتے ہیں جو کہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے